بنظمہ کی آواز کے آج کے مقابلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین آواز جو کراچی سے تعلق رکھنے والے تاہر حسین کی ہے تاہر انٹر کے تالب علم ہیں اور بچپن سے ناتخوانی کرنے کا عزاز حاصل رکھتے ہیں تاہر نے سما کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے استاد شاہد حسین بلتستانی صاحب ہیں میرا نام تاہر حسین بلتستانی میں انٹر کا تالب علم ہوں اور الحمدللہ بچپن سے ہی ناتخوانی کا شوق تھا مجھے جتنے بھی بڑے ناتخوان حضرات ہیں ان کو دیکھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا پڑھنے والے تو ماشاءاللہ سبھی اچھا پڑھتے ہیں ناتخوان حضرات جتنے بھی ہیں اور الحمدللہ میرے جو استاد ہیں جو میرے سینئر ہیں شاہد بلتستانی میرے استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ میرا فیوچر میں ارادہ ہے ایک بڑے ناتخوان اچھے ناتخوان بننے گا تاہر کی والدہ نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بڑی خوشی ہے کہ تاہر سلیکٹ ہوئے ہیں بنو سما کی آواز کے اس کمپیٹیشن میں ان کا کہنا تھا کہ تاہر اپنی آواز سے لوگوں کے دل ضرور محلیں گے اسلام علیکم میرا نام رقیہ ہے تاہر حسن میرا بیٹا ہے انشاءاللہ بنے گا سما کی آواز انشاءاللہ میں ہی بنوں گا بنو سما کی آواز تاہر پورزم ہے کہ اس سال دو ہزار اٹھارہ کے بنو سما کی آواز کے کمپیٹیشن میں وہ ضرور ایک اچھا مقام حاصل کریں گے ان کی آئی ڈی ہے زیرو تھری جودہ گانا قطرہ مانگے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپری تمنا دے دے قطرہ مانگے میں اسے عزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اسے عزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائی گی ایک امب دے خزرہ دے دے قطرہ مانگے آج کے بنو سما کی آواز کے انہوں نے شروعات کی ہے اور میں دیکھتی تھی میرے جیوری میمبرز بھی بالکل ویسے اور جب آپ نے میرے بھائی شروع کیا نا تاہر بھائی تو کچھ ایسی حفظہ اپنا تاریخ کر دیا میں اپنا تھوڑا پوسنل کمنٹ دینا جاتی ہوں کہ ایسا لگا میں کسی محفل میں بیٹھی ہوں اور کہیں سے ٹھنڈی ہوا چل رہے ہیں کل جو محل کی بات ہو رہی تھی اور بلال بھی کی اپنی آنکھیں پر نرم ہو گی یہ فرق ہے ان بچوں میں جن کے دل میں محبت اہلِ بیعت ہے اور میں نے جب ہم ان کا پاکیج علا تھا میں نے تبھی میرے بھائی کو بولا میں نے کہا میرے بھائی آپ پڑھتے ہیں اور نے نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں کیونکہ آواز میں سوز جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اچھا جی حمزہ ہمزہ کی ٹیم میں ہے حمزہ کی ٹیم میں ہے اور اس طریقے سے میں نے تمہیں بتایا کیونکہ میں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے سنا جتنا ایزی لے کے یہ مجھے سنا رہے تھے میں نے کہا جتنا ایزی ابھی ہونا یہ محبت بول رہی ہے تمہاری یہ محبت وہاں پر بھی بول دینا تو یہ محبت کی وجہ سے انہوں نے امیانس کریئٹ کیا کوئی ایک لمحہ نہیں تھا ایسا جس میں یہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے کسی کامپیریشن کے لیے پیش ہوئا ہے کسی کے لیے پڑھ رہا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں دو تعریف ہوتی ہیں واہ ایک ہوتی ہے آہ آپ نے آہ نکلوائی آہ نکلوائی بہت بڑی بہت آئی مارو سلامت رو میں تو سب سے پہلے بہت خوش ہوں کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور جیسے حمزہ بھائی نے کہا کہ سٹارٹنگ سے پہلے تھونا تھا ہم نے تو یہ ہی کہا تھا کہ جیسی سمودنس سے پڑھے تھے وہ ہی انہوں نے آبر کرا رہا ہے اور اتنا خوبصورت پڑھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ خوش رہے سلامت رہے آپ نے پڑھا بہت اچھا اب معافی کر دینا بلال بھائی جو میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں وہاں پہ یہ فرض ہے ہاں ٹھیک ہے فرض ہے پڑھائی کرنا وہی نہیں ہے مجھے جو لگتا ہے کہ مجھے لگا کہ ان کی گلتی ہے دہتا دے دی جب انہوں نے دوسری بار پڑھانا اس میں ہی بے سورا ہوئے دے کس میں؟ دہتا دے دے جب انہوں نے دوسری بار پڑھانا بھائی enm mio ہلکا سا بھائی بھائید مجھے zaczyیں ٹھیک ہے ار jointly اس سوٹے اپنے 색 اس کی سائد لے گا Recent voice روی nearest اچھا پڑھانا ہے neuOLL بہت لیوں نے اچھی بھی میں نے اپنے ڈی پاری کے وقت نق Dash ایک چھوٹی سر بات آٹھ کروں گا موچھے لگ رہا ہے کہ اوزو سلما جب بھی ناد سننے وہ ہمیشہ انوجہ پر رہے ہیں انسا نہیں محول میں تو کم ہی نہیں ہے محول میں کم ہی نہیں ہوتی تو ہنسوں نہیں آتے محول کریٹ کرنا ہے بڑا بہت اچھا ہے میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر یہ بچہ فائنل میں سکھ پڑھا ہوتا اس کو میں بین اقرار دیتا اچھا چلے چلے اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا نیکس ٹیم جہاں بھی پڑے گا میں بھی دعاوں میں جاد رکھے گا میں ان کو دیکھ رہی ہوں بھئی آگے کیونکہ ٹاپ ٹوئنٹی میں بھی کمپیٹ کرنا ہے ٹاپ ٹاپ ١ ہیٹونٹی میں مجھے نظر آئی رہی ہے آئے یا نہ آئیے ہمارے دلوں کو آپ نے جیت لیا اور ہواپ ہماری طرف سے ونر ہے آماری دلوں سے ونر ہے بہت شکریہ آپ نے کمال کیا یہ ہمارے ساتھ ہے اب یہ مسکر پیدا کر گیا بلکنسانی جن کا تعلق کراچی سے تھا